بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہ حد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیک دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھا ہوں کہ ایک جنریٹر جو ہے آپ خود سے کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں جنریٹر کے اندر چھوٹا موٹا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ جو ہے اس کو گھر کے اندر خود کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں جنریٹر کے اندر جو فالڈ آتے ہیں جو سٹارٹ نہ ہونے کی جو فالڈ ہوتے ہیں وہ تقریبا دو سے تین فالڈ ہوتے ہیں جو مین فالڈ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ جنریٹر سٹارٹ نہیں ہوتا یا سٹارٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جنریٹر ہمارا خراب ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں جنریٹر کے اندر یہ چھوٹے موٹے فالڈ جو ہیں وہ کس طرح آپ اس کو دور کر سکتے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس جنریٹر کے اندر جو ہے کیا کیا فارڈ آتے ہیں اور کس طرح آپ اس فارڈ کو جو ہے دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ایک فارڈ آتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کرن نہیں آرہا ہوتا ہے مطلب جو اس کی پلگ کی جو پوائی ہے وہ جو میں دکھاتا چلوں جو اس طرف جو پلگ ہوتا ہے وہ پلگ کے اندر جو ہے کرن نہیں آتا اس کی وجہات یہ ہوتی ہیں کہ جنریٹر کے اندر انجن کے اندر ایک آئل سوچ لگا ہوتا ہے آئل سوچ جو ہے آئل کو سینس کرتا ہے کہ آئل جو ہے ہمارا ہے یا نہیں ہے اگر آئل جو ہے کم ہو جاتا ہے تو جنریٹر جو ہے یہ اسٹارڈ نہیں ہوتا آپ نے سب سے پہلے اس کا آئل چیک کر لینا ہے آئل چیک کرنے کے لیے یہی ہے کہ آئل گیج جو ہے آپ نے اس کو کے اندر سے کس طرح جو ہے اب آئل تو دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آئل گیج ہے آئل گیج کے اندر یہاں تک کہ آئل بھارنا ہے مطلب آپ اس کو صاف کر آنے۔ تو آئل میں اگر آنا چاہائے ایک ایک میرے یہ سوٹ کر دیی ہے صاف کرنے کے بعد modifications لگا پھر میرے جس میں آپ نے polsku کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد تک کےажہ آپ یہاں آئل کو کھول دینا ہے تو آئل کی جو ہے ہمارا یہاں تک بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئل تھوڑا سا کم ہے اور دوسری جو میں آپ کو بات بتاؤں گی یہ جو آئل گھیج ہے اس کی جو اوپر والی چوڑیا ہے نا اوپر تک کے اوپر تک کے آپ جو ہے اس کے اندر آئل بھر سکتے ہیں سیدھا رکھ کر بعض لوگ یہ کلتی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جنریٹر کو جو ہے تیڑا کر کے آئل ڈال لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر یہ آئل آور ہوتا ہے پھر اس کی سیلے وغیرہ لیک ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے جو ہے سیدھا رکھ کر ہی آئل اس کے اندر ڈالنا ہے اور آئل ڈالنے کے بعد گیج ضرور چیک کر لینا ہے اور کسی طرح آپ نے اس کو لگا دینا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا آئل چیک کر لینا ہے آئل چیک کرنے کے بعد جو ہے آ جاتی ہے ترمی کی باری کرنٹ جو ہے آپ نے چیک کر لینا ہے یہ جو پلک کیب ہے یہ پلک کیب آپ نے جو اس طرح نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے جو ہے کو اس لگ کی جو وائر ہے اس کو جو ہے آپ نے باڈی پر رکھنا ہے جس طرح آپ لوگ بائک کا کرنٹ چیک کرتے ہیں اسی طرح اس کا کرنٹ چیک ہوگا لیکن بائک میں کیک مارنے پڑتی ہے اور اس کے اندر بھی یہ اس کی کیک مارنے پڑتی ہے میں آپ کو ادھر پہلے آپ نے یہ سویچ جو ہے اس کو کھول لینا اگر یہ سویچ ہمارا بند ہوگا تو آپ کا کرنٹ نہیں نکلے گا جنرٹر کا کرنٹ نہیں آئے گا تو آپ نے پہلے سویچ کھول لینا ہے سویچ کھولنے کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس کا کرنٹ جو ہے یہ آ رہا ہے اگر اس کا کرنٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کرنٹ کی جو کوائل ہے وہ بالکل صحیح ہے تو آپ نے جو ہے اس پلک کیپ کو واپسی لگا دینا ہے پلک کیپ واپسی لگانے کے بعد آپ کی باری آتی ہے پلک کی اس طرح اس کو چوڑی کے طرح اس کو ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا پلک کھول لینا ہے کھولنے کے لئے پلک پانا آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ نے جنریٹر نیا لیا ہے تو اس کے ساتھ آجاتا ہے اگر نہیں بھی آیا تو آپ مارکٹ سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں ساٹھ سے ستر روپے گا یہ پلک پانا آتا ہے پلک پانا تو آپ اس کو ایزیلی اس سے کھول سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک راڈ ڈیوی ہوتی ہے یا پھر آپ کی کوئی بھی پیشکس وغیرہ جو ہے اس کے اندر ڈال کے اس کو ایزی طرح کھول سکتے ہیں اچھا جنریٹر کے اندر ایک میں پلک کی بات بتاؤں تو آپ کو اگر یہ آپ کا چائنہ کا جنریٹر ہے تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے اس کا پلک چینج کر لینا ہے کیونکہ چائنہ کے اندر جو ہے چائنہ کا ہی پلک لگا وہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ طرح کا پلک لگا ہے طرح ہے چائنہ کمپنی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اس کے اندر ایک NGK کا پلک ڈال لیں جو کہ میڈین جاپان ہوتا ہے اگر اس کے اندر پلک آپ ڈال لیں گے تو اس کے اندر آپ کو پریشانی نہیں آئے گی اچھا دوسری بات اگر میں تو آپ کو اسی پر آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ اس کا چیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس پلک کیپ کو جو ہے اس کے اندر لگا لینا ہے پلک کیپ کے اندر اس پلک کو لگانا لینا ہے اور اس پلک کو جو ہے یہاں سے ارتھ کرنا ہے مطلب ایک بندہ جو ہے یہاں سے اس کو ارتھ کر کے رکھے اور دوسرا جو ہے اس کی کیک مارے یا سلف سے سٹارٹ کرے میں نے پر سبھی بیٹری آویلیبل نہیں ہے تو ورنہ میں آپ کو سلف سے دکھا دیتا تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح جو ہے آپ نے اٹیج کرنا ہے اس کی جو یہ والا پوائنٹ ہے بلکل بیچ کے اندر اس پوائنٹ سے لے کر یہاں پر اس کا جو گیپ ہونا چاہیے تقریبا 1.5 ایم ایم کا گیپ ہونا چاہیے 1.5 ایم ایم کا گیپ ہونا چاہیے بائیک میں جو ہے ہم گیپ زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ اس کی پلک اس کا جو کرنٹ کی رینچ ہوتی ہے وہ تقریبا 5 ایم ایم ہوتی ہے لیکن ہم اس کے اندر جو ہے تقریبا 4 ایم ایم کا گیپ رکھتے ہیں چار ایم ایم تین ایم ایم کا وہ کرنٹ کے حساب سے رکھتے ہیں تو جنریٹر کے اندر جو ہے جنریٹر اصل میں گیس کے اوپر وہ آرپی ایم نہیں دے پاتا جس کی وجہ سے ہم اس کا پلک کا گیپ جو ہے زیادہ نہیں رکھتے تو آپ نے جو ہے اس کا گیپ جو ہے 1.5 یا 2 ایم ایم تک کے آپ نے زیادہ سے زیادہ گیپ رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے اندر لگا کے آپ نے کک مار نہیں ہے اور جو ہے ان دونوں کے بیچ پوائنٹ کے بیچ میں جو ہے آپ کو کرنٹ فلو ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پلک جو ہے بلکل صحیح ہے تو یہ ہے پلک کی جو ہے نشانی کے پلک جو ہے کس طرح چیک کیا جاتا ہے اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے پلک جہاں لگتا ہے جو یہاں پر بلکل ہیٹ کے اوپر جہاں پلک اس کا لگایا جاتا ہے وہاں پر جو ہے آپ نے اُلٹے ہاتھ کا انگوٹھا رکھنا ہے انگوٹھا رکھنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کی کک مارنے میں جیسی آپ کک ماریں گے تو ایک پریشر جو ہے اندر سے آئے گا اور آپ کا انگوٹھا ہٹاتا ہوا یہ پریشر باہر نکلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ہیٹ ہے ہیٹ کا جو کمپریسر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہیٹ کا کمپریسر کیسے آتا ہے آپ جو ہے اس کی آواز نوڈ کریے گا میں مائک جو ہے اس کا اس کی قریب کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ہیٹ کی آواز آئے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کمپریسر جو ہے اچھا خاصا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جنریٹر کا جو کمپریسر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یہ جو چھوٹے موٹے پوائنٹ میں نے آپ کو بتا ہے یہ جو ہے مین پوائنٹ ہے اگر اس کے اندر کمپریسر نہیں آئے یا پھر کرنٹ نہیں آئے تو آپ کا جنریٹر سٹارٹ نہیں ہوگا دیکھیں میں نے اس کا کرنٹ بھی چیک کر لیا ہے اس کو میں جو ہے واپس اس طرح اس کو لگا دوں گا اچھا لگانے کے بعد جو ہے میں اس کا جو پلک کیب ہے وہ بھی لگا دوں گا اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں گا اگر دیکھیں یہ کرنٹ نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنریٹر سٹارٹ نہیں ہوگا کرنٹ نہ آنے کی دو صورتحالیں ایک آویل سوچ کا مسئلہ ہے اچھا میں آپ کو بتاتے چلوں گا یہ دیکھیں یہ سلف لگا ہے سلف کے پیچھے جو ہے بعض دفعہ جو ہے جنریٹر کے ادھر جو ہے دوسرے جنریٹروں میں ادھر پینل ہوتا ہے جو کہ یہاں پر لگا ہے اس کے اندر جو ہے یہاں پر زیادہ تر کمپنیز نے جو ہے یہاں پر پینل لگا کے دیئے ہوئے اس کے پینل آپ اس کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد آپ کو اس کنڈیشن میں جنریٹر آپ کا نظر آئے گا اس طرح نظر آنے کے بعد یہ جو سلف ہے سلف کے پیچھے جو ہے ایک یلو کلر کی وائر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ یلو کلر کی وائر ہے جو کہ یہ انجن کے اندر سے آ رہی ہے یہ والی یلو کلر کی وائر یہ آویل سوچ کی آ رہی ہے آویل سوچ کی آ رہی ہے آویل سوچ جو ہے یہ وائر جو ہے یلو کلر کے اس کے اندر کنڈیٹر کے اندر لگیوی ہوتی ہے اس طرح یہ میں ابھی نکالی تھی تو یہ جو ہے اس طرح لگی بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنریٹر کے اندر آئل اگر نہیں ہوگا تو یہ آئل سوچ کام کرے گا اور اس کا کرن آف کر دے گا جس کی وجہ سے یہ سٹارٹ نہیں ہوگا تو بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں میکینک وغیرہ کہ اس کو نکال دیتے ہیں بائی پاس کر دیتے ہیں اور جنریٹر آپ کا چلنے لگ جاتا ہے پھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آئل جو ہے کب کم ہو رہا ہے اور کب کم نہیں ہو رہا تو اس صورتحال میں آپ نے بار بار آئل چیک کرنا ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کا آئل سوچ جو ہے اندر سے ہی خراب ہو جاتا ہے پھر وہ سگنل صحیح سے نہیں دے پاتا جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ جنریٹر بند ہو رہا ہے آئل بھی پورا ہے آئل جنریٹر بھی بند ہو رہا ہے تو آپ نے جو ہے یہ دیکھ لینا ہے کہ اپنی جنریٹر کے اندر یہ سیفٹی بائی پاس تو نہیں ہوئی تو یہ جو ہے یہ ایک مہین چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو ہے بلکل مہین چیز ہے کہ آئل جو ہے آئل سوچ جو ہے یہ اس طرح کام کرتا ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک میں نے بتائی تھی کہ یہ جو ہے جنریٹر آف کی وائر ہے جو کہ ایک کوائل کے اندر سے آتی ہے بعض دفعہ لوگ ڈائریکٹلی جو ہے یہاں سے اس کو پلگ آؤٹ کر دیتے ہیں اور جو ہے جنریٹر بائی پاس کر دیتے ہیں جس کی ویسے یہ سوچ سے بھی آف نہیں ہوتا اور آپ کو گیس بند کرنی پڑتی ہے تو یہ بھی آپ نے یہ دیکھ لینا ہوگی کہ یہ جو ہے آپ کے جنریٹر میں دونوں وائر جو ہے صحیح سے لگے ہوئے ہیں یا نہیں اور تیسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ جو ہے زیادہ تر جو ہے لوگ جو ہے زیادہ پیٹرول پہ سٹارٹ کرتے ہیں اور گیس پہ گنورٹ کرتے ہیں اس طرح بھی صحیح ہے لیکن دوسری میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے گیس کا پائیپ گیس کا پائیپ جو ہے جو کاربوریٹر کے اندر جا رہا ہے اس کے اندر لوگ توڑا سا پیٹرول ڈال کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی طریقہ صحیح ہے اگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹنکی کے فیول کاک کے اندر کچھلا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پیٹرول کاربوریٹر تک کے نہیں پہنچ پاتا جس کی وجہ سے جو ہے یہ سٹارٹنگ نہیں پکڑتا تو یہ جو ہے گیس والا پائیپ آپ یہ بول رہوں گے کہ یہ گیس والے پائیپ کے اندر پیٹرول ڈالوارا بھائی کیا کروارا نہیں تو بھائی آپ کو ڈرنے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے اس کے اندر جو ہے ایک بوتل کا جو نورمہ ڈککن ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہاف ڈککن جو ہے اس کے اندر ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اس کو اوپر کرنا تاکہ پیٹرول کاربوریٹر میں جا سکے ڈائریک تو اس کے اندر جانے کے بعد جو ہے یہ آپ کا جنریٹر جو ہے ایسیلی سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ نے یہ سیکھا کہ آج جو ہے کس طرح جو ہے یہ مین جو پوائنٹ میں نے بتایا ہے آپ کو اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنا جنریٹر خود کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ اس وجہ سے بتایا کہ آپ گھر کے اندر آج کل ویسی جو ہے رین سسٹم چل رہا ہے بارش یہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں جس کی ویسے لوگ پریشان رہتے ہیں جنریٹر والے بھی آپ آ نہیں پاتے ٹائم پر تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہے یہ آپ جو ہے گھر کے اندر خود دیکھ کر آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں جو ہے الیکٹرک سائٹ کا جو ہے وہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وائننگ کے اندر یا اس کے اندر ای وی آر کے اندر جو بھی مسئلہ ہے وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل نیشنل ڈیک کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ